پیراغون سکینرل خاجہ برادران کی آج اتصاب عدالت پیش ہی خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیقی استعدا کرے گا میڈیکل بورڈ کی نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کی سفارش کوٹ لکپت جیل میں قائد نواز شریف آرزائے قلب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا چھے رکنی میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی نواز شریف کے لیے لاہور کے تین اور راولپینڈی کا ایک ہسپتال شارٹ لسٹ جبکہ آج نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل سے سروسیز ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکان نواز شریف کی ہسپتال منتقلی کا معاملہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان خان شریف خاندان اور مسلم لیگ نون نواز شریف کی صبح جیل ہسپتال سے منتقلی کے حوالے سے لاعلم شریف خاندان کا نواز شریف کو سٹی میڈیکل کمپلیکس میں داخل کروانے اور میڈیکل ریپورٹ کا مطالبہ جبکہ ذرائع کے مطابق شریف میڈیکل کمپلیکس میں نواز شریف کے لیے بکش وارڈ خالی کرا لیا گیا حمزہ شباز کے بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان شگر ملز کیس ریفرنس میں شباز شریف اور حمزہ شباز مرکزی ملزم نامزت کرپشن ریفرنس ستمی منظوری کے لیے ہیڈ کوارٹر ارسال کرنے کے احکمات جاری حمزہ شباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے سانیہ سائیوال کی تحقیقات کے لیے جنیشل کمیشن کا مطالبہ مطول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر سیو جسس لاہور ہائی کورٹ پر مجتمل دو رکنی خصوصی بینچ چار فروری کو سمات کرے گا جی آئی ٹی نے بھی خلیل کی فیملی کو چوتھی بار طلب کر لیا وزیر آزم کا لاہور آئیں گے عمران خان صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے سانیہ سائیوال پر جی آئی ٹی کی تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل اور اہم فیصلے بھی متوقع نئی حکومت پرانا پروٹوکول صدر اور وزیر آزم کے پروٹوکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ الڈی اے کی دو لکجری گاڑیاں کیابینٹ ڈویجن کے پروٹوکول کو دے دی گئیں وزارت سنت و تجارت کا اہم اقدام پنجاب کی انڈسٹری میں محکموں کے انسپیکٹرز کی مداخلت روکنے کا فیصلہ سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے اقدامات کا اعلان کر دیا سیکیٹری انڈسٹریز ندیم الرحمن کی سربراہی میں کمیٹی قائم مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا الپ جی پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سو بیس روپے ایسی پیسے فی کلو میں فروغت ہوگی اب غیر قانونی امارتوں کی نشاندہی موٹر سائیکل سکوارڈ بھی کرے گا الڈی اے نے پہلا بلڈنگ کنٹرول ویجلن سکوارڈ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا ٹاسک مل گیا لاہور نیوز کی دوسری سال گراہ ہیڈ آفیس میں کیک کٹنے کی تقریب گورن پنجاب کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت چیئرمند دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کے ہمراہ کیک کٹا پوری ٹیم کو مبارک بات چودری سرور بولے لاہور نیوز عوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں موسیقی لہور نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیا بھی لہور نیوز دیکھتی ہیں شاندار کوریج پر لہور نیوز کو وزیر اطلاعات کی مبارک بات فیازول حسن چوہان کہتے ہیں لہور نیوز نے ذمہ دارانہ اور مصبت صحافت کی مثال قائم کی ہیڈ آفیس میں سٹاف کے ہمراہ کےک کاٹا ڈی جی ڈی ڈی اے آمنہ عمران خان کہتی ہیں لہور نیوز نے ہمیشہ ساتھ دیا شہر کی بہتری کے لیے رہنماؤں کا بڑا ذریعہ ہے لہور نیوز کی سالگرہ پہ میں لہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لہور نیوز پہ میں لوگ کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوشش کرتا ہوں آپوزیشن لیڈر ہمزہ شہباز بھی لہور نیوز کی عالی کار کردگی کے مطرف مبارک بات دی ہمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ لہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو جاگر کیا لہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لہور نیوز کی سالگرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیروکریٹس اور پولس کے عالی افسران کی ہیڈ آف ایس آمد چیرمن دنیا میڈیا گروپ اور ان کی ٹیم کو مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید مشارت راجہ میاستم اقبال میا محمود الرشید ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر وزرابی شریک سینیٹر کامیر علی آگا پرویز ملک عبرال حد علامہ راغب نائمی سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی ہیڈ آف اصامد لاہور نیوز کی نشاندار صحافتی خدمات کا اطراب سی پہلے تو میں پوری جو ٹیم ہے لاہور نیوز کی اس کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کی مینجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات اور میرے خیال میں لاہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کی جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائے بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے سینئر وزیر عبداللہ علیم خان کے آفس میں کے کٹھنے کی تقریب لاہور نیوز صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے ہمیں لاہور نیوز کے ذریعے لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے امید ہے یہ روایت قائم رکھے گا عبداللہ علیم خان کی گفتگو تقریب میں شعب صدیقی اجاسم شریف اور دیگر رہنما بھی موجود موڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں لاہور نیوز کی سالگرہ پر کے کٹھنے کی تقریب موڈل ٹاؤن سوسائٹی کے صادر صاحبزادہ صحف الرحمان کی خصوصی شرکت بولے لاہور نیوز نے دو سال کے کم عرصے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنا لیا ہے حمید شعب آم کے مسائل اجاگر کی یہ مظلوموں کی آواز بنا ہے لاہور نیوز کے دوسری سالگرہ پر پورے لاہوریوں کو اور لاہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو جے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لاہور نیوز ہے لاہور نیوز کے تفسد سے پورے لاہور کی جو مسائل ہیں وہ جاگر ہوئے لاہور نیوز کی کامیابی کے دو سال مکمل لاہور کے کیبل آپریٹرز کی لاہور نیوز کے دفتر آمد سالگرہ کی مبارک بات کے ساتھ کیک بھی کھاٹا گیا آئندہ بھی کامیابی کا سفر جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور چودویں چولستان ڈیزرٹ ریلی میکمہ سیاحت نے شیڈیول کا اعلان کر دیا میک آئیونٹ چودہ سے سترہ فروری تک منعقد ہوگا خواتین ڈرائیورز بھی حصہ لے سکیں گی وزیر سیاحت یاسر ہمائیوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں تورزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سنت بنائیں گے